بسم اللہ الرحمن الرحیم فدایت کی واللذی اخرج المرا جس نے تمہارے لئے چارہ ہو آیا تمہارے مویشوں کے لئے فجعلہو غسان احواء اور اس نے اس چارے کو کالے بھونسے میں تبدیل کر دیا ایک مرتبہ اور ان آیات کو سماس فرمالے سبیہ اسم ربکالعاللہ اللذی خلقہ واللذی قدر فہدہ واللذی اخرج المرآہ فجعلہو غسان احواء یہ میں نے بار بار جو تقرار کی ہے مختلف لذوں کو توڑ کر اس کا سبب ہے سبیہ اسم ربکاللذی بتوہ جو اٹھنا تصویح کرو اپنے رب کے نام کی جو تمہارا رب عظیم ترین رب ہے بہت توجہ رکھے گا اللذی خلقہ فسبوہ جس نے خلق کیا اور تصویح کیا یہ قرآن کے دو لذیر ہیں خلق کیا اور تصویح کیا خلق کے معنی سب جانتے ہیں اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کیا خلق کیا جو کچھ بھی اس کائنات میں خلق ہوا وہ اس نے کیا کسی اور نے نہیں کیا آپ تو پوچھو گے کہ جب خلق کر دیا تو تصویح کے معنی کیا ہے خلق کیا اور تصویح کیا اس مخلوق کو اپنے وجود کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مکمل طور سے عطا فرما دی بہت دقیق بات ہے جو میں نے آسان ترین لفظوں میں تمہارے سامنے پیش کی تو سبے اس میں ربکالاللزی خلاقت پسا ہوا واللزی قدرہ اور پھر اسے تقدیر موجن کی ہر شہ کی ہر شہ کو خلق کیا ہر شہ کو اس کی ضرورتیں دیں اور ہر شہ کی تقدیر موجن کی اور اس کے بعد کیا تھا ہدا اتنے ہدایت کی ہر شہ کی ہدایت فقط تو بھاری نہیں یعنی مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تہنے لگتا ہے کوئی استقلاتا نہیں ہے اب میں مشکل مراہل ہیں لیکن ان مشکل مراہل کو بہت زیادہ دیر تک تویل نہیں کروں گا تو اللہ نے کیا کیا خلقہ فسوہ واللزی قدرہ فہدا خلق تصویہ تقدیر ہدایت یہ چار بنیادی لفظ ہیں ان آیات مبارکہ کے خلق کیا ساری کائنات کو تصویہ کیا یعنی ان میں سے جو بھی چیز خلق کر رہا تھا اسے جس کی چیز کی بھی ضرورت تھی اسے عطا کر دی پھر اس کی ایک تقدیر موین کی پھر ہر ایک کی دائمت کر دی اب یہ گفتگو تھی پوری کائنات کی خلقت کی سننا اس لیے کہ دیکھو موضوع ہے اور موضوع کے تقاضی تو پورے ہونے ہیں لیکن جہاں جانا چاہ رہا ہوں میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا اب بہت توجہ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ یہ وہ مرہدہ فکر ہے جہاں میں تم سے بہت قریب ہو جاؤں گا چھوڑو کائنات کی تقلیقات کو تم میں اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جانور کو گزرتے ہوئے زمانے کا احساس نہیں ہوتا تمہیں گزرتے ہوئے زمانے کا احساس ہوتا ہے ہاں ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنے لیکن نظران دوستوں تک بات تو پہنچا نہیں ہے میں سمجھ میں آگئی بات جانور کو زمانے کا احساس نہیں ہوتا ایک بہت چھوٹا پرندہ ہے بیا بیا آج سے پانچ کروڑ سال پہلے جیسا گھوسرا بناتا تھا آج بھی بناتا ہے زمانہ نہیں گزرتا اس پرندے کے اوپر سے زمانہ نہیں گزرتا اسے زمانے کے گزرنے گزرنے کا احساس نہیں ہوا شہد کی مکھی لاکھوں سال پہلے جیسا چھتہ بناتی تھی ویسا چھتہ آج بھی بناتی ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی گزرتے ہوئے زمانے کا احساس جانور کو نہیں ہوتا اور اب انسان پہلے تم غاروں میں تھے غاروں سے رکل کر درختوں پہ آئے درختوں سے تم چلاگاہوں میں آئے چلاگاہوں سے تم نے کھیتی باری شروع کر دی کھیتی باری سے تم لوہے کی دریاست کے بعد لوہے کے زمانے میں آگئے لوہے کے زمانے سے پھر پتھر کے زمانے میں آئے پتھر کا زمانہ گزرہ تم نے دھاتیں معلوم کرنی دھاتوں کے زمانے میں آگئے اور اب آگے بڑھے تو آیٹم بم کے زمانے میں آئے اس سے آگے بڑھے کمپیٹر کیج میں آئے زمانہ گزر رہا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کا احساس بھی ہے ایسا ہے یا نہیں تو دیکھو بھئی یہ منزلیں تمہیں کام آئیں گی اور آرام کے سنتے رو کبھی کبھی ایسے بھی سن لیا کرو جیسے میں بھول رہا ہوں ہوا کیا ہوا یہ کہ جانور کے مزاج میں اس کی ضرورتیں رکھ دیں جس چیز کی ضرورت جانور کو تھی وہ اس کے مزاج میں اللہ نے ڈال دی یہ اس کی فطری ہدایت ہے جانور کی فطری ہدایت ہے مرگی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے دانے کی طرف جاتا ہے اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے بہت توجہ رکھنا اس لیے کہ جانور اور انسان کا فرق آپ کی خدمت اسے قرآن نے وحی کے نام سے یاد کیا کہ ہم نے جانوروں پر وحی کی یعنی جانوروں کے مزاج میں ڈال دیا اس کو قرآن نے کیا کہا وحی ایک آیت سنا دے جاؤں یہ پڑھا لیکھا مجھے میں سامنے بیٹھا ہے ہم نے آوہا رب وغا حبیب اللہ نے تیرے اللہ نے تیرے رب نے شاہد کے مکھی پر وحی کی وحی یہ کی کہ اونچے اونچے مقامات پر اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنایا کر یعنی تقیدی میں جبانے بوجیتن میں میں سہدر میں میں مجارشون اونچی جگہیں اونچے درخت پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے گھر بنا سمہ کلی من کلی سمرات اور جتنے پھل پھول بیل بوٹے دنیا میں پا جاتے ہیں ان سب کے عرق کو لے اچھا ہو زہری لا ہو بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو آج کا میسیج مکمل ہوا سمہ کلی من کلی سمرات شاہد کے وحی کی کہ دنیا کلی سمرات کل کلوں سے دنیا میں جتنے پھل اور پھول پا جاتے ہیں ان سے عرق کو حاصل کر فصلوں کی صبح اللہ رب کے ذول اللہ اور شاہد کے مقیدے ہم نے کہا کہ اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے اپنے رب کے راتے میں سبیلِ الٰہی پر جو اس کے لئے سبیل بلائی اللہ نے اپنی سبیلِ الٰہی پر سر کو جھکا کر چلتی رہا یخ روجو من بطونہا شرابن اس کے پیس سے ایک مشروب مکلتا ہے مختلفن علوانہو اس کے رنگ بڑے مختلف ہیں شاہد کے رنگ بڑے مختلف ہوتے ہیں مختلفن علوانہو فی ہے شفاؤن لی ناس اس مشروب میں ہم نے انسانوں کے لئے شفا رکھ دی میرے عزیزو میرے بروستو اس مرنے پر میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا کیا کہا اچھے پھن ہو وہ ملے ذریلے ہو وہ ملے اس کے پیٹ سے ایک مشروب مکلتا ہے اور وہ انسانیت کے لئے شفا ہے تو جب اچھے اور ذریلے دونوں قسم کے مشروب جا رہے ہیں پیٹ میں تو صرف شفا کیوں بن رہا ہے زہر کیوں نہیں بن رہا ہے وہ کونسا کارخانہ لگا ہوا ہے جو زہر کو شفا بنا رہا ہے ہم نے اس چھوٹی سی آیت میں ایک نشانی رکھ دی ہے ان لوگوں کے لئے جو فکر سے کام لیتے ہیں تو شہد کی مکھی پر وہی کی تو جانور کو جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ وہی کے ذریعے دے دی گئی لیکن انسان کو براہ راست وہی نہیں کی گئی کیوں اس لئے کہ انسان کو عقل دے دی جب انسان کو عقل دے دی تو اب تو اپنے نیک و بد کو عقل کے ذریعے سمجھو موضوع ہے سبیلِ الٰہی اور میں اپنے موضوع سے بالکل متصل ہوں تم اپنے نیک و بد کو تمہارا اچھا کیا ہے تمہارا برا کیا ہے اپنی عقل سے سمجھو تو تمہارے مزاج میں عقل کو رکھ کر تمیز کا فیصلہ دے دیا کہ تم تمیز کرو کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے اب آخری سوال اب تمہید اس مرنے پر رکھ جائے گی آخری سوال کہ عقل کو اجازت دے دی کہ تُو اپنے اچھے کو اور اپنے برے کو خود سمجھ لیکن اگر کہیں عقل کو دھوکہ کھا جائے عقل کو دھوکہ کھا جائے خود عقل دھوکہ کھا جائے تو ہو کیا بھر توجہ رکھنا اس لیے کہ میں عجیب مرنے پر آ گیا یہ جو تمہاری دنیا ہے یہ سائنس کے دنیا یہ ٹکنالوجی کی دنیا اس دنیا نے انسان کے اندر جسم ہے نفس ہے روح ہے تین چیزیں ہیں آج تک سائنس میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ جسم کی سہولت کے لیے اور نفس کی سہولت کے لیے پڑھیں لکھیں میں کوئی جملہ حدیعہ کر رہا ہوں میں کہ جو کچھ بھی ٹکنالوجی نے کیا وہ یہی کیا کہ جسم کو فائدہ پہنچ جائے یا خواہج کو فائدہ پہنچ جائے روح کے فائدے کے لیے آج تک کچھ نہیں ہوا یعنی آج تک سائنس دان نے کسی بھی سائنس دان نے نجات کی مشین ہی یاد نہیں کی موسیقی 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 موسیقی